جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تاریخ کے مشکل تارین دور سے گزر رہا ہے خوید میں مقیم پاکستانی بھی ان حالات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے آج کمیونٹی کی چیدہ چیدہ شخصیات ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے آج پاکستان کے حالات پر گفتگو کریں گے اس حوالے سے بجٹ کے حوالے سے تو آپ ٹاک شوز بھی دیکھتے ہیں اور ساری کمیونٹی کے جو ویوز ہیں وہ سب لوگوں کے سامنے ہیں اور جیسے ایک عام آدمی عام پاکستانی جو فیل کر رہے ہیں اسی طرح کی مہنے میں فیلیں گے جیسے کہ کوئی بھی بندہ ابھی اس سچویشن سے پوری طرح ناخوش ہے ٹھیک ہے کسی بھی حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ بجٹ نے عام بندے کے لیے کیا 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 اس میں کوئی ایسا پیکیج ہے کہ جس سے عام بندے کو روٹی ملے عام بندے کو پانی ملے عام بندے کو پاور ملے الیکٹرسٹی ملے سی این جی نہیں ہے گاڑیوں کی لائنیں کیسے اگر آپ کی کمیونکیشنز آپ کے روڈز ہیں آپ کی گاڑیاں نہیں چلیں گے تو آپ کی ایکونومی کیسے چلے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کون سا پیکیج لائے پہلے سے حالات خراب ہیں کوئی بھی کسی قسم کے انسینٹیف نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے جو گئر ملک میں باہر بیٹھ ہوئے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ مجھے پل پوائنٹ کریں کہ اس بجٹ میں کون سی چیز ہے جو پرٹیکلرلی فارنرز جو ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہر چیز بہی ہے کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس کسی قسم کا یہاں پہ ہمیں بیسی کے طرف سے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے ہمارے کوئی رائٹ بھی سرکارڈ نہیں کر کیے جا رہے ہیں حل اگر ہمارے پاس ہوتا اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم عام عوام ہمارے پاس سے مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کے پاس اگر حل ہوتا تو بڑی دیر سے ہم کر چکے ہوتے ہیں حالا ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہم سوائے کومنٹ کرنے کے کچھ نہیں کر چکے بھاور کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے کہ یہ بندے سیریسلی اس پہ اوپر میرز لیں سیریسلی اس پہ کام کریں ہونیسلی اور یہ رشوت اور یہ چور بزاری کا سلسلہ بند کریں ہونیسلی جو ریکوائرمنٹ ہے ڈیم بنانے ہیں جو ہمارے دوست ملک ہیں وہ آگے آرہ ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں رینٹل پاور کے لئے انہوں نے کام کیا کاؤنس کتنے رینٹل پاور ابھی تک چلے ہیں اور اس سے اہام آدمی کو اور بزنس مال کو کیا فائدہ ہوگی نان سیریسل ایفرٹس ہیں اس کے بندہ بچھے اٹھے اور سیریسل ایفرٹس کریں ہونیسلی کریں تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ کوئی بھی چیز حال نہیں ہو سکتا ہر چیز حال ہو سکتا ہے ہر چیز حال ہو سکتا ہے دیوتا اکھومت تو نہیں کر سکتا ہے ادھر سے انویسلمنٹ ہے جتہیں بھی پاکستانی آئے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن ابھی ادھر بھی حالات اس طرح کے ہیں کہ نہ بھی ہمارا گورنمنٹ بندہ ادھر آکے کسی سے ملے ہیں ابھی ویزے ادھر کے بند ہیں کوئی نہیں آنے رہا یہ کہہ نہیں رہا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ادھر کام کرنے کے لئے ادھر آئیں دیکھیں انڈیا کے ویزے چھلے ہوئے ہیں انڈیا والوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں ہمارا کوئی بندہ نہیں ہے کہ کسی کا کوئی رابطہ ہو نہ وزیر آدم نہ صدر صدر آتا ہے اپنے کام کے لئے وزیر آدم آتا ہے اپنے کام کے لئے لیکن ان کو چاہیے کہ میڈلیسٹ میں آئیں کہیں کہ ہمارے بندوں کے ویزے کھولیں پھر ہی اینا رسٹوپنٹ دوگ زیادہ سے زیادہ وہ ویزے آئیں فیملییں آئیں جو ذرے مبادلہ وہ پرسکتا ہے پوری دنیا میں یہ نہیں صرف پوری دنیا میں یہ بہت سارے مسائل ہیں یہ گورمیٹ کو حل کرنے جائے پیر تو نہیں کر سکتے لیکن آئین الیمن کے بعد انویسٹمنٹ لوگوں نے بہت کی لیکن ابھی کوئی بندہ کرمے کیلئے کیونکہ ادھر کے حالات کی لیکن نا بجلی ہے نا گیس ہے نا پانی ہے نا پٹرول ہے تو کوئی بندہ کیسے جاتے کوئی بندہ کیسے جاتے کوئی فیٹری نہیں بنا سکتا کوئی کام نہیں کر سکتا پہلے تو اس بجٹ میں افاظ بات تو ایسی ہے یہ صرف افاظ کا گورت گندہ ہے دوسرا جو اپنے انویسٹمنٹ کے بارے میں کہا ہے انویسٹمنٹ کے بارے میں میں تو اچھلک جربے کی روشن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آج سے پندرہ سال پہلے شہین فونڈک جو پاکستان کے بڑا بہت بہت ادارہ ہے وہاں میں انویسٹمنٹ کی تھی اور آج تک ہم پچتا رہے ساری انویسٹمنٹ پسی ہوئی ہے اور روٹا ہمیں ایک ایسوں میں پر سائے ہوا ہے پندرہ سال پہلے کہ ہم انویسٹمنٹ کریں اس کے بعد وہ کہیں کہ آپ اپنے پیسے واپس لیں یعنی یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کا حال ہے اور وہ ادارے جو ایک بڑے پینٹ ایڈ کسیو کے ادارے ہیں وہ عام ادارے نہیں ہیں یعنی شہین فرمیشن کا ایک چھوٹا ادارہ نہیں ہے ہم نے وہاں تک ہی پر نائیٹی فائی میں انویسٹمنٹ کیا نائیٹی فائی سے لے کے کہ بعد میں جب پوزیشن لیڈر تھی بات ہوئی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا پیسے واپس لیں لیں آپ اس کو کپ دین نہیں کرسکے آج وہ ادارہ وہاں بڑنگ بھی بنی لی ہے سب کچھ تھیار ہے اور ہمیں مختلف ذرائع سے دنگیوں میں بڑھ رہی ہے جب آپ اپنی پیسے واپس نہ لیں وہ آپ کو کس وڑھ رہ کر دیں گے یہ پاکستان کی انویسٹمنٹ ہے اور کیسے ہم بارہ آدمی سوچ سکتے ہیں کہ ایک عام ادارے میں انویسٹمنٹ کریں یہ ایک وہ ادارے کا حال ہے یہ پاکستان کا ائرلائن بھی ان کی اپنی ہے ایک ائر فورس بھی اپنی ہے اور سب کچھ ہونے کے بعد اس حکومت میں سے تو کوئی توقع کی خیر نہیں ہے آپ کے سامنے ہے کہ مہمیساتی حال کیسے جا رہے ہیں جو آپ پیٹرول کے حال کہاں جا رہے ہیں سی ایک جی کی کنچن کے ہے پاکستان میں غریب آدمی کے بجٹ کی بات پر رہے ہیں کہاں اس کو نہ کو کھانے کا سی مل رہی ہے اور نہ اس کو کوئی پیٹرول یا گیز کسی بھی حالات میں میں تو میں ابھی ہو گئے ہوں جس پائی دن پہلے لیکن وہاں تو امن اومان کے حالات اچھے نہیں ہیں اور آپ نے داخلہ سے بات کر رہے تو وہ کہتا ہے سب کچھ اچھے ہیں سب کچھ اچھے ہوں اوورسیز پاکستانی بہت اس میں کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں ابھی پورے دنیا میں اتنی بھی انویسمنٹ جا رہی ہے وہ ساری اوورسیز خلیج سے جا رہی ہے ابھی اور میں جو پاکستانی ہے وہ پاکستان میں کوئی جو پیسے بیجنے انویسمنٹ نہیں بیج رہی ہے جو ذرہ مبادلہ ہے وہ سارا خلیج سے جا رہے ہیں اور خلیج والوں کو اوورسیز کے اپنے کوئیت کے حرات سامنے ہیں جو ان کے کوئیت عراق کا جو بسلہ ہے وہ پیسے بھی در پیسے ہوئے ہیں جو کلیم ہے ان کے وہ وہ اوورسیز خلیج ساری پوٹیشن کھا رہی ہے اس کا صحب وہ کھا رہی ہے اور ان لوگوں کو بھی در پیسے نہیں بھی رہے ہیں جن کا اصل کلیم ہے ان کو بھی نہیں بھی رہے ہیں اور جو دو نمبر کلیم ہیں ان کے آپ کے صحاب تحسار حساب ہی ہونے کے باوجود بھی آپ جاکتے ہیں کہ اوورسیز میں کتنے کیس بھی چلیں ایک آدمی کی ڈت بھی ہو گئی خود کے شیو سنے کہتے ہیں اس ہی بارے میں اور آج تک ان کی کیس کا کوئی پیسن نہیں ہوا سپرینکوڑ نے سوٹا موٹو نوٹس لیا تھا لیکن وہ بھی ابھی تک پینڈک پڑا کہ یہ جو آپ کے حکمان ہے جو بھی ہو رہا ہے جو بھی سارا میوز آ رہی ہیں تو سارے تو چوار سارے پیسے وہ کھاتے جا رہے ہیں جو غریب آرہی ہے اس کا کیا بنے گا سارا بوجھ اوپر پڑ رہا ہے تو میر جو ہے وہ اوہی طرح کے طرح پڑ جا رہا ہے اسے جو غریب ہیں جو بیجلی کی پرابلوم ہے نہ کسی اور چیز بھی پرابلوم ہے سارا بجٹ گیا ہے انہوں نے اپنے ہی سارے پیٹ برنے میر تو یہ ہے کہ وہاں کا سوچ جنہوں نے کو پینڈیڈیٹ کیا ہے جنہوں نے کو سارا کچھ کیا ہے اوپر سیر آپ دے پاکستانی پاسبورٹ کسی بھی جگہ جا کے دیکھیں کسی جگہ کا ویزہ پلائے کر کے دیکھیں پاکستانی پاسبورٹ دیکھتے ساتھ ہی پیچھے کسی جگہ کا ویزہ پلائے کر کے دیکھیں جو جسی سی والے ہیں دوسرے ہیں ان سے سب کو اچھے کریں معاملات اچھے کریں سب سے پہلے تو یہ نہیں کہ ہمیں کوئی یاکی روٹینی دی جا رہی باکستانی اور اسی جتنے بھی آنے گاٹے ہیں وہی ان لوگوں کو ایڈوانٹیش نہیں ہے اگر تو ہمیں کوئی ایسی فیتیلیٹیز دی جائے اس بجٹ کے اندر ہم لوگ کو کردار ادا کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں لیکن جتنا بھی فائدہ ہو رہا ہے جیسے وہ بیلے یا نہیں کہے ان لوگوں نے دیان کیا ہے سارا بورمن کو جا رہے ہیں نہ کہ کسی قریب بندہ اس سے مستقید ہو رہا ہے نہ کہ کوئی عام بندہ اس سے مستقید ہو رہا ہے دن پہ دن وہ قریب عمام پر بڑھتا جا رہا ہے نہ ہمارے ملک میں بجٹی ہے نہ ہمارے ملک میں کسوانا ہی ہے نہ ہمارے ملک میں کوئی ایسے بندوں کے پاس سورسید ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کچھ پڑا اسٹیبل کر سکے حل جب تک ہم لوگ انڈیپینڈنڈ ہونے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک میرے خیال میں کہ یعنی کہ ہمیں وہ جو کیا کہتے کہ کشکول جو ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا کیونکہ جو وہ لوگ ہم سے کروانا چاہے ہیں ہم لوگوں سے کہتے کہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں ہمارے یہ کام کرنے ہیں اب تو وہ ملک کے اندر ہو رہا ہے یہ ہماری بدقسم دی کہہ لیں کہ اگر کمپیریزم کر رہے ہیں ہم بنگلہ دیش کے ساتھ تو میرے خیال میں بنگلہ دیش ہی سو سن سے زیادہ بہتر ہے جب تک آپ کے معیشت یعنی کم دور ہے جانو اٹھاپنے دکھا شکریہ وفاقی بجٹ پیش ہونے کے بعد جو سورت آل ہے وہ جون کی تون رہے گی بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی کیونکہ صورت آل یہ ہے کہ ہمارے جو اتارے ہیں جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والے یا دوسرے ہیں وہ سارے کرپشن میں پیٹے جا چکے ہیں اور جب تک ملک سے کرپشن جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی لوگ ٹیکس نہیں دیں گے اور جب ٹیکس نہیں دیں گے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگی یہی سب سے بڑا سوال ہے اور کرپشن ٹھیک کرنے کے لیے گورنمنٹ کوئی بھی قدم ایسا نہیں اٹھا رہی جس سے کرپشن ختم ہو کیونکہ آپ کے سامنے ہیں عدالتوں میں کیس روز نئے سے نیا لگ رہا ہے جس سے کرپشن ہی کرپشن نظر آتی ہے موجودہ حکومت جو ہے یہ تین ساڑھے تین سال ہو گیا تو ہم کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی اور مجھے امید ہے کہ آپ تو اس لئے نظر نہیں آ رہی کیونکہ آپ تو مشرف کے جو ساتھ جماعتی وہ بھی انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر رہی ہے تو کس طرح سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ جو حالات بلکل اور ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ انہوں نے بکھانا ہے نا اپنا ایساں کوئی اٹھیک ہونے کے مقام نہیں ہے بالکل نظر نہیں آ رہے اوورسیز پاکستانی تو ہر وقت ہی متاثر جاتے ہیں بچا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آج تک جو ہے نا ملک کی حالات کس طرح رہے ہیں حکومت کوئی بھی رہی ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں انہوں نے ذرہ مبادلہ دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اوورسیز بڑے دل والے لوگ ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے آج تک اگر جو بھی پیسہ جا رہا ہے وہ ان کی طرف سے جا رہا ہے ملک کے اندر کوئی دے نہیں رہا ہے تو یہاں تک سرمایہ کاری کے طرح لکھ ہے سرمایہ کاری سیدھی سی بات ہے کہ جب بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے امن و امان نہیں ہے تو کون سرمایہ کاری کرے گا سوچتا بھی جو سوچتا ہے وہ بھی ہٹ جاتا ہے اس بات سے کہ یہ ان مشکل حالات میں افیکٹی لگانی ہے افیکٹی کے لیے کیا چاہیے بجلی گیس یا اس کو اس کا سیف ہونا اس کا وہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو میرا خیال ہے یہ بہت مشکل ہے بلکہ جو سرمایہ کاری آ سکتی ہے اگر یہ تین چیزیں دے دی جائیں تو پاکستانی اوورسیز اتنے امیر ہیں اپنے پیسے روک کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ جائیں گے ملک میں تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں